سواگت ہے آپ سبھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ گیتو چاہان اور بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت ہی بڑی خبر کے ساتھ بیہار کی راج نیتی میں حلچل تیز بیجے پی نے بلائی ویدھان منڈل دل کی بیٹک سی ایم ہاؤس پہنچے آرجیڈی ادھاکش لالو یادو سی ایم نیتیش کمار سے ملنے پہنچے لالو یادو اپمو کے منتری تیجہ سوی بھی پہنچے سی ایم ہاؤس تو اس وقت یہ بڑی خبر آ رہی ہے آرجیڈی میں حلچل تیز ہوتی ہوئی بیہار کی راج نیتی میں یہ حلچل تیز اور یہ بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے بیجے پی نے ویدھان منڈل دل کی بیٹک بلائی ہے تو اس وقت یہ بڑی خبر سی ایم ہاؤس پہنچے آرجیڈی ادھاکش لالو یادو بیہار کی راج نیتی میں حلچل تیز ہوتی ہوئی سی ایم نیتیش کمار سے ملنے پہنچے ہیں لالو یادو بیجے پی نے ویدھار منڈل دل کی بیٹھک بلائی ہے اپ مکہ منتی تیجہ سی یادو بھی سی ایم ہاؤس پہنچے ہیں سی ایم نتیش کمار سے ملنے کے لیے لالو یادو پہنچے ہیں بیہار کی راچ نیتی میں حلچل تیز ہوتی ہوئی بیجے پی نے ویدھار منڈل دل کی بیٹھک بلائی ہے جس کے چلتے اب آرچیڑی بھی ایکٹیو ہو گئی ہے سی ایم ہاؤس پہنچے ہیں آرجیڑی اتھاکش لالو یادو سی ایم نتیش کمار سے ملنے کے لیے لالو یادو پہنچے ان کے ساتھ تیجہ سی یادو بھی ہیں سی ایم ہاؤس پہنچے ہیں اس لئے بڑی خبر سی ایم نتیش کمار سے ملنے کے لیے لالو یادو پہنچے ہیں بیار کی راچ نیتی میں حلچل تیز ہوتی ہوئی اور اس وقت ہمارے ساتھ سماداتا راجیو مہن جڑ گئے ہیں راجیب کیا کچھ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کیوں اتنی حلچل بڑھتی ہوئی دیکھئے ایک لمبے سمجھ کے بعد جو ہے نیتیش کمار کی لالو پرشاہ سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ لالو پرشاہ اور نیتیش سیم تجزمی آدھو دونوں اچانک تھی سیم آس پہنچے جسے راجیتک کہہ سکتے حلچل تیج ہو گئی ہے دیکھئے لمبے سمجھ یہ بات پوریز ایک بہنے سے لالو یادو اور نیتیش کمار کے بیٹھ جو ہے کمیونکیشن گیپ کی بات کہی جا رہی تھی اور پورا معاملہ جو ہے اگامی لوگ سبح چناؤں کے لیے جو سیٹ شیئرنگ کا معاملہ تھا ان مددوں پر دونوں دلوں کے بیچار الگ الگ آ رہے تھے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ سیٹ شیئرنگ کو لے کر نیتیش کمار کے پاس جو ہے لالو یادو اور یہ جسپی آدھو دونوں گئے ہیں اور اس پر بات کی خوئی ہے اس کے علاوہ ایک اٹکلے اور لگائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے نیتیش کمار ایک بار پھر سے پالا بدلے اور بیجے کی اور چلے جائے کیونکہ راشتی جنتہ دل اور جنیوں کے بیٹھ ایک گیپ بنتا جا رہا تھا تو اس گیپ کو پاٹنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ لالو یادو بہت کمی سمجھ رہتا ہے کہ جب لالو یادو نیتیش کمار کے آواز پہ جاتے ہیں لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ آج جو دیکھا گیا اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لالو یادو اپنے پتر ڈی ٹی سی ایم تیجشوی آدو کے ساتھ نیتیش کمار کے پہنچے اور لمبی 45 گھنٹے لوں کی بات چیت ہوئی ہے اندر کھانے سے یہی خبر ہے کہ سیٹ شیرین کے ساتھ ساتھ جو راجنیتی اٹکل بازیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی چرچہ ہوئی ہے حالانکہ جب بات چیت کے بعد جب تیجشوی آدو باہر آئے تو انہوں نے صاحب کہا کہ یہ جو بھی اٹکل بازی میڈیا کے طرف سے یا بپکس کے طرف سے لگائے جاری وہ بلکل گلت ہے مہا گروندن سرکار ایک جوٹ ہے انڈیا گروندن ایک جوٹ ہے اور ہم لوگ مجبوتی سے اگامی لوگ سبا چناؤ لڑیں گے اور بھاجپا کو پراست کریں گے تو دیکھیں ابھی بہت ہی جس طرح سے راجنیتی بیہار کے چل رہی ہے کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا جس طرح سے بیان ہے اب دیکھیں ایسے پہلے راجن سپریم ملالو پرشاد نے کہہ دیا کہ سیٹ چیرنگ کو لے کر جلدی باہر لکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ نتیز کمار کئی بار تبدیلک منج پر کہہ چکے ہیں کہ سیٹ چیرنگ کا معاملہ جلدی تیہ ہونا چاہیے اس کے لیے انہوں نے کانگریس کو بھی کوسا ہے تو اس طرح سے دونوں دلوں کے الگ الگ بیان بازی ہو رہی تھی اور اس بیان بازی کے بھی تیہٹ کلے لگائی جا رہی تھی کہ نتیز کمار ایک بار پھر انڈیا میں جا سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو پاٹنے کیلئے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سندیس دنے کیلئے لالو پرشاد یادو اپنے پتر تیجسوی یادو کے پاس نتیز کمار کیا پہنچے ہیں اور لمبی باتچیت ہوئی ہے لیکن اس لمبی باتچیت کا انہوں نے کوئی اپنے پتر تیجسوی یادو کی باتچیت ہوئی ہے بلکل راجی اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ بیجے پی کی ویدھان منڈل دل کی بیٹھک ہوئی ہے تو کیا کچھ رنڈیتی اس کو لے کر سمجھ میں آ رہی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا پریاس دو تین طرح سے ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے جو اگامی لوگ سوا چناؤ ہے اس میں جو مہا گھڑ بندن ہے یا انڈیا گھڑ بندن جو نیا سمی کرن بنا ہے اس کو پراس کیا جائے تو بیدھان منڈل کا جو بیٹھک ہے پروری میں بجرسطر شروع ہونے والا ہے تو اس کو لے کر اس میں چرچہ ہوئی ہے اس کے اولا ہوا چناؤں کو لے کر چرچہ ہوئی ہے بیچ میں موہن یادو جو مرد کردیش کے مکمتری کل یہاں پدھارے تھے اور انہوں نے جس طرح سے بیان دیا ہے اور بھگوان کرشن کا جس طرح سے انہوں نے بکھان کیا ہے تو یہ تمام باتیں ہیں جو ان کو لے کر چرچہ ہوئی اور اس چرچہ میں یہ رنیتی بنائی جا رہی ہے کہ جو راجنیتی جو کرم چل رہا ہے بیہار میں اس میں کیسے بیپکش اپنی اور سے ان کو جباب دے اور اپنی مضبوطی جو ہے سمناو کے لیے اپنی مضبوطی کو کس طرح سے بنائے تو یہ تمام رنیتی اس طرح سے ہو رہی ہے تو بہت کی جو کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ لالو پرساد یادوں تجسوی آدوں جس طرح سے وہاں جا کے ملاقات کرتے ہیں نیتیز کمار کے ہاں تو یہ ایک طرح سے بیہار میں اب ایک دم جو ہے پٹھو پٹھ کی لڑائی ہے کہ کون کس کے ساتھ رہے گا نہیں رہے گا وہ سائب ہو جانا چاہیے چونکہ میڈیا میں بہت ساری خبریں چل رہی ہیں اور بیپکس کے دوارہ یہ بھی بار بار کہا بھی جا رہا ہے بھاتپک کے دوارہ کہا جا رہا ہے کہ نیتیز کمار وہاں خوش نہیں ہے اور ادھر نیتیز کمار کا جو بیان ہے یا نیتیز کمار کے جو کنوے کے نیتا لوگوں کا جو بیان ہے وہ راستی جنتہ دل کے بیان سے بلکل جدہ ہے گئی مددوں پر بلکل راجیم دیکھنا ہوگا دیکھنا ہوگا کیا کچھ رنیتی بنتی ہے بیجے پی آر جیڑی اور جیڑیوں کے بیچ میں کیونکہ لگاتار حلچل تو تیز ہیں کیا کچھ نکل کر آئے گا تذکر صاف ہو جائے گی آپ سے کوئی سمجھ کے بعد بہت دنیواد آپ کا اس پوری چانکاری کے لئے اور آگے بڑھتے ہیں مہاراشت کے سولہ پور میں پی ایم کا دورہ سولہ پور کو پی ایم موڈی نے دی سوگات پی ایم آواز یوچنا کے لا بھارتیوں کو سوگات لا بھارتیوں کو سوپی آواز کی چابیہ یہ بڑی خبار اس وقت سولہ پور سے جہاں پر پردھان منطری موڈی نے آواز کی چابیہ سولہ پور کے لوگوں کو سوپی ہے مہاراشت کے سولہ پور میں پردھان منطری کا یہ دورہ یہ بڑی خبار سولہ پور کو پی ایم موڈی نے سوگات دی ہے یہاں پر آواز کی چابیہ سولہ پور کے واسیوں کو سوپی گئی ہے پی ایم آواز یوجنا کے لا بھارتیوں کو یہ سوگات دی گئی ہے لا بھارتیوں کو سوپی گئی آواز کی چاپی تو یہ بڑی خبر اس وقت سولا پور سے مہراش کے سولا پور میں پی ایم کا دورہ جہاں پر لا بھارتیوں کو آواز کی چاپی سوپی گئی ہے سولا پور کو پی ایم موڈی نے یہ سوگات دی ہے پرزان منتی موڈی کا سولا پور دورہ پی ایم آواز یوجنا کے لا بھارتیوں کے لیے یہ بڑی سوگات آج انہیں اس کے انترگت چابیاں سوپی گئی ہیں لابھارتیوں کو آواز کی چابیاں سوپی گئی پی ایم آواز یوجنا مہاراشتر کے سولہ پور میں پیدھار منتری کا دورہ اور اسے لے کر یہاں پر پی ایم آواز یوجنا کے تحت لابھارتیوں کو چابیاں سوپی گئی ہیں پی ایم آواز یوجنا کے لابھارتیوں کے لیے بڑی سوگات ہے سولہ پور میں پیدھار منتری موڈی پہنچے ہوئے ہیں لابھارتیوں کو آواز کی چابیاں دی گئی ہیں تو مہاراشت کے سولاپور میں پی ایم کا دورہ یہ بڑی خبر مہاراشتر سے جہاں پر سولاپور میں پی ایم آواز یوجنا کے لابھارتیوں کو یہ بڑا توفہ دیا گیا ہے انہیں ان کے آواز کی چابیاں سوپی گئی ہیں پی ایم آواز یوجنا کے لابھارتیوں کے لیے یہ بڑی سوگات انہیں آواز کی چابیاں سوپی گئی ہیں پردھار منتری موڈی آج سولاپور مہاراشت کے سولاپور میں پہنچے تھے اور یہاں پر ان کے دورے کے دورہ یہ بڑی سوگار سولاپور کے پی ایم آواز یوچنا کے لابھارتیوں کے لیے جنہیں آج ان کے آواز کی چابیاں سوپ دی گئی ہے تو مہاراشت کے سولاپور میں پی ایم کا دورہ پی ایم آواز یوچنا کے لابھارتیوں کو آواز یہاں پر دیے گئے ہیں پورچہ بٹھل آنی سدیشور مہاراج یانا بھی نمشکار کریتا ہے یہ سمائے ہم سبھی کے لیے بھکتی بھاو سے بھرا ہوا ہے 22 جنوری کو سیاور رام چندر کی جائے 22 جنوری کو وہ ایتیہاسی اور پھر ویشوک کلیان کے لیے اسی اگنی میں منتھن کے پور گنپتی اور جتنے بھی ستھاپت دیوتا ہیں ان کا پوجن کیا جاتا ہے دوار پالوں دوارا بھی سبھی شاکھاؤں کا وید پارائن دیو پربودن عوشدہ دیواس کیشرا دیواس گھرطہ دیواس کنڈ پوزن پنچ بھو سنسکار ہوتا ہے اس کے علاوہ ارنی منتھن دوارا پرکٹ ہوئی اگنی کی کنڈ میں ستھاپنا گرہ ستھاپن اسنخیات ردر پیٹ ستھاپن پردان دیوتا ستھاپن راجارام بھدر شیرامینت بیٹ دیوتا انگ دیوتا آورن دیوتا مہا پوزا ورن منڈل یوگینی منڈل ستھاپن کشیتر پال منڈل ستھاپن گرہ ہوم ستھاپی دیو ہوم پراشاد واسطو شانتی دھاننا دھیبیاست سائنکالک پوزن اور آرتی ہوگی اگر آگامی انوشتھانوں کی بات کریں تو بیس جنوری کو شرکرہ دیواس پھلا دیواس پشپا دیواس کا انوشتھان ہوگا جسے بھگوان کو پشپ پھل اور شکر سے ویدک منترو چارن کے ساتھ کیا جائے گا جس میں کئی پنڈت اور آچاریوں دوارہ اس انوشتھان کو کیا جاتا ہے آیودھیا میں ہم جہاں بھی گئے وہاں ایک زبردس اتصاہ دیکھنے کو ملا اتصاہ کے پیچھے وجہ ہے پربو شری رام کے مندر میں ان کی مورتی کی ستھاپنا ہونا نشچت طور پر مندر میں پرانپرتشتہ کے یہ سبھی انوشتھان چار دنوں کے انوشتھان ہیں وہ پورن ہوں گے تو اس کے بعد پورے دیش کے شدھالو آیودھیا میں آنے کو آتر دکھائی دے رہے ہیں ہم آپ کو پھر بتا دیں اس وقت آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ ارنی منتھن کارکرم کی ہیں اور یہ بھوی دیوی رام مندر سنگھ دوار مندر مندر اتنا سندر بنایا گیا ہے اور پرمپراغت ایتیہاسک 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 واسطو شلپ کا وشیش دھیان رکھا گیا ہے دور درشن کے ذریعے ہم لگاتار آپ تک ایودھیا کے وشیہ میں کئی جانکاریاں پہنچا رہے ہیں مندر کے وشیہ میں یہاں کے پروجیکٹ مینجر جگدیش آفلے جی اور مادوری آفلے جو کی آئیکنوگرافی کی ایکسپرٹ ہیں تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یوگی آدھتینات بہت رام بھدر اچاری جی سے ملنے کے لئے پہنچے ہیں جگدگرو رام بھدر اچاری جن سے ملاقات کر رہے ہیں سیم یوگی آدھتینات وہیں دوسری طرف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پرانپرتشتہ سے پہلے جو انوشتھان کی جانے ہیں وہ یہاں پر شروع ہو چکے ہیں اور اس میں ہم آپ آئیے پرانپرتشتہ کارکران کی انوشتھان کی تصویریں تو پرانپرتشتہ سے پہلے پرانپرتشتہ سے پہلے پرانپرتشتہ سے پہلے یہاں پر اچارن کیا جا رہا ہے ہون پوجن ہو رہے ہیں اور بھگوان رام للا کی مورتی کی پرانپرتشتہ سے پہلے یہ انوشتھان جو کی چار دنوں تک چلیں گے اور اس کے بعد شدھی یہاں پر کی جائے گی بھگوان کا ابھی شیخ یہاں پر ہوگا اور اس کے بعد بائیس سارے کو ویدیوات تلیقے سے پرانپرتشتہ ہوتے گئے ہون پرانپرتشتہ موسیقی 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 آئیں گے آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے ایسا لینے کے لیے سی ایم یوگی آدھتینات یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کس طرح سے ویوستائیں ہیں اس کی پوری جانکاری لے رہے ہیں تو سمیقشا کرتے ہوئے سی ایم یوگی آدھتینات کیا کچھ تیاریاں پران پتشتہ سے پہلے کیونکہ آخری دور میں یہ تیاریاں ہیں اور ایسے میں سی ایم یوگی آدھتینات یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں سمیقشا کر رہے ہیں کتنی تیاریاں ہو چکی ہیں کیونکہ آخری چرن ہے یہ تیاریوں کا زیادہ وقت بچا نہیں ہے تین دن کے بعد بھگوان رام لیلا کی پران پتشتھا ہونی ہے اور اسی کے چلتے سی ایم یوگی آدھتینات آج آیودھیا پہنچے ہوئے ہیں ویدک منتروں کے دوارا یگیا ہون بھی چل رہے ہیں اور معاینہ کرنے کے لیے سی ایم یوگی آدھتینات پہنچے ہیں ٹینٹ سٹی میں وہ پہنچے ہیں یہاں پر بھی ایک ہسار آٹھ ہونکنڈ بنے ہوئے ہیں یگی شالہ ہے اور ایک بہت بڑا انشتھان اس وقت ہو رہا ہے سی ایم یوگی آدھتینات ٹینٹ سٹی میں بھی پہنچے ہوئے ہیں یہ دو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی تصویر سی ایم یوگی آدھتینات ٹینٹ سٹی میں پہنچے ہیں یہاں کا معاینہ کرنے کے لیے یہاں پر بھی ایک ہزار آٹھ یگی چل رہے ہیں اور یہ پچھلے چار دنوں سے کارکرم یہاں پر انورت جاری ہے اور بائیس تاریخ تک یہ یوں ہی چلتا رہے گا سی ایم یوگی آدھتینات پوری طرح سے سمکشہ کر رہے ہیں تیاریوں کی کہیں کوئی چوک نہ ہو جائے کیونکہ بائیس تاریخ کو پرانپتشتہ ہونی ہے اور اس سے پہلے کی تیاریاں پوری طرح سے بیوستت ہو اس کا جائزہ لینے کے لیے اس کی سمکشہ کرنے کے لیے سی ایم یوگی آدھتینات ایوڈیا پہنچے ہوئے ہیں ٹینٹسٹی پہنچے ہوئے ہیں تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف ویدک منتر اچار کے دوارا یہاں پر پرانپتشتہ سے پہلے کی جو ودھی ہے ان کا پارن کیا جا رہا ہے یجروید کے پارٹ یہاں پر ہو رہے ہیں یعنی جس طرح سے یہ پوری پرکریہ ہونی چاہیے پرانپتشتہ سے پہلے واتاورن کو شد کرنے کے لیے اور جو مورتی کی پرانپتشتہ سے پہلے کی جو ودھی ہوتی ہے وہ سب ایوڈیا میں اس وقت ہو رہی ہیں یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی تصویر سی ایم یوگی آدھر تینات پہنچے ہوئے ہیں ٹینڈ سٹی یہاں پر بھی ہون کا آئیوچن کیا جا رہا ہے ایک ہزار آٹھ ہون کنڈ یہاں پر لگائے گئے ہیں ایک بہت بڑا انشتھان یہاں پر سی ایم یوگی آدھر تینات بھی یہاں پر پہنچے ہیں ایک ہزار آٹھ جوڑے یہاں پر ہون میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ کارکرم پچھلی پندہ تاریخ سے جاری ہے بتا دے اور لگاتار یہ کارکرم بائیس تاریخ تک چلتا رہے گا ایک ہزار آٹھ ہون کنڈ ہے یہاں پر جس میں یگشالہ میں آہوتی دی جائے گی اور بائیس تاریخ تک یہ ہون یہاں پر ہوں گے ایک بہت بڑا انشتھان ہے یہ سی ایم یوگی آدھر تینات موائنہ کرتے ہوئے دیش و دیش سے سنت بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دیش کے کونے کونے سے مہنت یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس انشتھان کا حصہ بن رہے ہیں تو یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ادھیا سے جہاں پر سی ایم یوگی آدھر تینات ٹینٹ سٹی میں پہنچے ہیں اور یہی پر یہ یگشالہ ہے جس میں ایک ہزار آٹھ ہون کنڈ ہیں اور ان ہون کنڈ میں پوجا کرنے کے لیے یجمان کے طور پر ایک ہزار آٹھ جوڑے ہیں جو کی اس ہون کنڈ میں آہوتی دیں گے بھگوان رام کی پرانپرتشتہ سے پہلے یہ بہت بڑا یگیا کیا جا رہا ہے ایک ہزار آٹھ ہون کنڈ اس یگشالہ میں بنائے گئے اور سی ایم یوگی آدھر تینات یہاں آرتی کرتے ہوئے کیونکہ ایک بڑی یگشالہ یہ ہے ہزاروں کی تعداد میں آہوتی یہاں پر دی گئی ہے ایک ہزار آٹھ جوڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کتنا بھویہ یہ انوشتھان ہے جو کی پرانپرتشتہ سے پہلے کیا جا رہا ہے سی ایم یوگی آدھر تینات بھی یہاں پر پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ اس یگشالہ میں پہنچے ہیں آہوتی دے رہے ہیں اور یہ بہت بڑا انوشتھانی سے کہہ سکتے ہیں پرانپرتشتہ سے پہلے اور اس میں آہوتی ارپن کرتے ہوئے سی ایم یوگی آدھر تینات جس طرح سے یہ تیاری پوری کی گئی تھی بائیس تاریخ جب بھگوان رامل اللہ کی پرانپرتشتہ ہونی ہے اس سے پہلے یہاں پر آہوتیاں دی جا رہی ہیں ایک ہزار آٹھ جوڑے یہاں پر اس یگی میں ہون میں شامل ہو رہے ہیں اور اب سی ایم یوگی آدھر تینات بھی اس ہون کنڈ میں یہاں پر آہوتی دیتے ہوئے آہوتی ارپن کرتے ہوئے جو بڑا آیوجن ہو رہا ہے بھگوان رامل اللہ کی پرانپرتشتہ اس سے پہلے سب طرح کی ویدھیوں سے بڑے بڑے نشتھان یہاں پر ہو رہے ہیں منتر اچارن ہو رہے ہیں یہاں پر یجر وید کے پاٹھوں کا ادھیان کیا جا رہا ہے اور یہ ایک ہزار آٹھ ہون کنڈ کی یگی شالہ ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑی ہے ٹینٹ سٹی اس کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جس طرح سے تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں پورے نیموں کا پالن کرتے ہوئے یہاں پر ایک ہزار آٹھ جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے لیے الگ الگ ہون کنڈ ہیں ان کے لیے الگ الگ پنڈت ہیں مہنت ہیں جو ان کی اس انشتھان کو پورا کر رہے ہیں یگی یہاں پر ہو رہے ہیں ہون کنڈ کے لیے اس یگی کے لیے جو نیموں کا پالن کرنا ہوتا ہے جس ویدھان کا پالن کرنا ہوتا ہے یہ سبھی جوڑے یہاں پر موجود ہیں اور آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے کس طرح سے یہاں پر آخوتیاں دی جا رہی ہے ایک بہت بڑا آیوجن یہ ہے ایک ہزار آٹھ اور یہ دیکھیں بچے بھی یہاں پر شامل ہوئے ہیں تو ایک ہزار آٹھ جوڑوں کو یہاں پر موجود ہونا ہے ایک ہزار آٹھ پنڈت یہاں پر ہوں گے جو کہ اس ہون کنڈ میں آخوتی دلوائیں گے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سیم یوگی آدھتینات بھی یہاں پر پہنچے انہوں نے بھی ہون کنڈ میں آخوتی دی ہے اور یہ بہت بڑا انشتھان مانا چاہ رہا ہے پرانپرتشتہ سے پہلے اور بھی ویدھیاں جو ایودھیاں میں پرانپرتشتہ سے پہلے ہونی چاہیے وہ سب یہاں پر جاری ہیں یجروید کے پاٹھ ہو رہے ہیں اس سے پہلے کوئی وگن نہ پڑے اس کو لے کر جو ویدوں کے پاٹھ ہیں وہ یہاں پر ہو رہے ہیں لگاتار ہون یہاں پر چل رہا ہے اور پوری ویدھی کے ساتھ بھگوان رامللہ کی پرانپرتشتہ ہو اس سے پہلے کی جو تیاریاں ہیں جو ویدھیاں ہیں وہ سب پون کی جا رہی ہیں اور جس طرح سے مورتی میں شکتی سنچار کی بات کہی جا رہی تھی پنچ تتو کو لے کر بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پہلے جل سے اسنان پھر اس کے بعد ویو سے اسنان اگنی اسنان یہ تمام طرح کی ایسے پرکریائیں ہیں پنچ تتو سے جب شریر بنتا ہے تب اس میں پرانپرتشتہ ہوتی ہے تو وہی ویدھی یہاں پر کی جا رہی ہے کہ بائیس ساری کو جب پرانپرتشتہ ہوگی رام للا کی مورتی میں تو اس سے پہلے جتنے بھی پنچ تتو ہیں وہ اس مورتی میں سما جائے اور رام للا کی مورتی صرف مورتی نہ رہ جائے بلکہ جیونت طور پر بھگوان رام کے پرتیمہ کے درشن سب ہی کر پائیں تو یہ تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں سی ایم یوگی آدھت تینات سبھی تیاریوں کی سمیخشہ کر رہے ہیں کہیں کوئی چوک نہ رہ جائے سرکشہ ویوستہ چاک چوبند ہے ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے یوپی ایٹی ایس کے کمانڈوز موجود ہو چکے ہیں موقع پر سرکشہ بل بھاری تعداد میں پہنچا ہوا ہے کوئی چوک نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ واتا ورن کو شد کرنے کے لیے ہون یہاں پر آئیوجت کیے جا رہے ہیں ہون ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پران پتشتہ سے پہلے جو پرکریا ہوتی ہے پچھلے ایک ہفتے کی اس کا پالن یہاں پر کیا جا رہا ہے دو تصویریں سکتا آپ دیکھ رہے ہیں سی ایم یوگی آدھت اینات بھی اس پرکریا کا حصہ بن رہے ہیں اور وہ بھی یہاں پر آہوتی دے رہے ہیں تو یہ ایک ہزار آٹھ ہون کنڈ کی یگش شالہ ہے اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں فلال اتنا ہی رکے گی ایک بریک کے لیے بریک کے بعد خبر جاری ہے